جائے شکریہ تاکہ تیرے بارے جانن لئی تیوشیش کر کے جو کچھ بھی تو اس اجسار دے بچ بنایا ہے اسنو سمچھن دے لئی سانو شکتی دے دو جتنے جیادہ پربجی اسی تیرے جان لبانگے او دے مطابق اسی تیرے پیار کر سکنگے تیری مہمہ کر سکنگے سالہ روزانہ جیون دے بچ پیارے پربو تیری مہمہ تیری شکتی خمیشہ یاد رکھن دے فصل سانو دے پیارے پربو تیرے وچن سناوند لئی اپنے آتما دنال ابھیشیغ کر تیر وچن سنن کے اسنو اپنے جندگی دی بچ عمل کرن لئی پیارے پربو جی سنن والیانو ساریانو اپنے آتما دی ابھیشیغ دے اسی مانگ دے ہم اپنے پربو ایشی مسید راہیم آمین پیارے ہو اسی پچھے اید دیکھ رہا سی کہ پرمیشور سرب شکتی مان ہے پاوے اوہ دے شکتی اتنا ہے سب کے اوپر ہے اسی یہ بھی بیکھیا کہ انسان کے سامنے پرمیشور دی شکتی کبھی کام نہیں کرتا ہے کیونکہ انسان اپنی مالک خود ہے پرمیشور نے اس طرح بنا دیتا ہے پرمیشور نے سانو اپنے سروب تیج دو بنایا سانو وہ آزادی دیتا ہے جی دے کارن جے کر اسی نہیں چاہے گا پرمیشور ساڑھی مدد نہیں کر سکنگے جے کر اسی اوہ دے سامنے ہاں کہن لی تیار نہیں ہے پرمیشور پاوے کنے قریب ساڑھے ہونگے پھر بھی اوہ دے مدد سانو انفو نہیں ہوگا یہ ساڑھے تے نربھر ہے اسی وشواس کرنا یا وشواس نہیں کرنا یہ ساڑھے تے نربھر ہے اسی پرپو دی مدد مانگنا یا سوچنا کی میں خود سب کچھ ہاں اسے گھمانڈ دے وچہ ہی پاوے سانسار دے وچہ آئے گھمانڈ دے کارن پرمیشور دے نندہ اس دے آگیا دے لنکھنا اس طریقے تنال پاوے سانسار دے وچہ بد دے رہے تیسی ویکدہ ہے کہ پرمیشور سروش شکتی مان ہے سب کچھ او دے دین ہے پرمیشور دے اوہ شکتی پیار دنال بھریہ شکتی ہے پرمیشور دے اوہ شکتی ساڑھے پلائی دلے ہی اوہ استعمال کردہ ہے پر ساڑھے بھلائی ساڑھے تے ہی بھی نربھر ہے یعنی جے کر اسی اپنی مرجید نال پرپودی مہیما کرن لئی پرمیشور تو ملن والی آششان پاؤن لئی تیار نہیں ہوگا پرپودی مدد سانو پرابط بھی نہیں ہو سکتا ہے اسی اس کر کے اپنے بشواس دے وچ جوے مامریم پرمیشور دے داسی کہے کہ سروش شکتی مان دی جو جوجنا ہے اس نے سوکار کیتا ٹھیک اسی طرح سانو بھی یہ جیرورت ہے کہ اپنے دماغ ہوتے جیادہ بھروس نہ کرے اپنے شکتی ہوتے جیادہ بھروس نہ کرے ساگم حلیمی دنال پرمیشور ہوتے پرس رکھے پرپودی اپنا آش رکھے ہوتے ہر روز ہوتے کھولو مدد مانگ دے رہے ہر روز نوہ جیون نوی تازگی سانو ملند لئی پرپودے آگے گوڑے ٹھیک کیے خط جوڑیے پرارتھنا کریے آج یہ وشیش کر کے اسی ایک نوی شروعات وال جا رہے ہاں شروعات نہیں ہے پچھلے جو گلہ مسیح بیکیا ہے اس تو ہن آگے جانا ہے آج اسی اے ویکنے ہاں رسلان دے کلمے دے بچے اسی یہ دیکھیا ہے پرمیشور تے ساڑھا وشواس اسی یہ دسیا ہے کہ پرمیشور سرو شکتی مان ہے پوری قدرت والا خدا ہے خدا باپ ہے اتی او خدا باپ دے بارے ایس طرح لکھیا ہے کہ اس نے ہی سب کچھ نو بنایا ہے پرمیشور سرشتی کرتا ہے خدا باپ دے نال رسلان دے کلمے دے بچے یہ جوڑیا ہے خدا باپ جو سب کچھ نو بنایا ہے پویتر بیبل دے شروعات دے بچے اسی یہ ویک دے ہاں خدا باپ دے بچے خدا باپ دے بچے اس طرح ہی سرشتی دی جو جمعواری ہے یہ پرمیشور نو دیتا ہے یہ پرمیشور ہے جو سب کچھ نو بنایا ہے سورگ اتھے دھرتی نو بنایا اس دا کی مطلب ہے کئی باری اس نو ایس طریقے دنالا ترجمہ کیتا جاندہ ہے کی آکاشت دھرتی بنایا ہے یا سورگ اتھے دھرتی بنایا آکاشت دھرتی بنایا اس دا مطلب جو پویتر انجیلکار نے جو لکھا ہے سمجھانے کیلئے ہے زولاندہ کلمہ یہ بتائے گا اکاشت دھرتی پر نائسین کریڈ بعد وچھ جدوم اس دے بارے ہور سپشت گرند لئی جدوم بشپ صاحبہ نے اکھٹے ہو کے اس دے اوپر وچار کیتا انہاں نے آگے سانو سمجھاندہ ہے جو سند پاولس بھی سانو سمجھاوے گا کہ پرمیشور درشت اتے ادرشت چی جانو بناون والا ہے دیکھیا اتے اندیکھیا سب شی جانو بناون والا ہی ہے پرمیشور اس کا مطلب یہی ہے پرمیشور سب کے اوپر راج کرن والا ہے مالک ہے سرشتی دے بچ دو قسم دی سرشتی دے بارے برسی اجندہ ہے ایک سرشتی ہے دیکھیا جانوالا سرشتی اسی دیکھ دے ہاں ساڑے تھرتی نو اسی دیکھ دے ہاں اس تھرت دے بچ ہم جب آکاش کی طرف دیکھے گا سورج چندرما اتے ہور جے کر سائنٹیفکلی تھوڑا ہور گہرائی دے بچ کئی انسٹرمنٹ درہ ہی دیکھے گا تو سولار سسٹم اس دے بارے پتہ چلے گا سائنس سانو سمجھاواندہ ہے کہ صرف ایک سولار سسٹم نہیں اس وائیو منڈل دے بچ ایک کائنا دے بچ اسی طرح اندی ہزار اندے گندی بچ سسٹم جو ہے بنیا ہویا ہے شاید وہ بنتے بھی رہندا ہے اس تا کیا مطلب ہے پرمیشور نے آدھی بچ اکاشت دھرتی بنایا اس تے راہی جوہے کہ اسی پہلے دیکھیا ہے پرمیشور دے بارے پرمیشور دے راہی پرگڑ کیتا گیا گلان دے بارے دسنا اس دے بارے بات کرنا یہ ساڑھلے بہت مشکل ہے کیونکہ یہ ساڑھلے جو جبان ہے جو شبد سی استعمال کر سکتا ہے یہ بہت ہی تھوڑا ہے پر اس تھوڑی سی شبد میں اتپتی دے گرنٹ دے بچ شروع شروع دے بچ ہی یہ لکھیا ہے کہ پرمیشور نے سب کچھ بنایا ہے یہ ہے سمچنوالی باب پرمیشور نے ہی سب کچھ نے بنایا مطلب جو سپیریچول ہے میٹیریل ہے جانی جو آن دیکھے چیزا ہے اتھے دیکھے جانوالا چیزا ہے دو کے سمدھے سرشتی پرمیشور نے کیتا ہے اسی اس تے بارے اور کہیں جگہ اسی یہ دیکھیا ہے پڑھ بھی رہا ہے کہ پرمیشور نے انسان نو بنایا پرمیشور نے فرستیا نو بھی بنایا ہے تو فرستے جو ہے وہ آتما ماں ہے تو پرمیشور نے جو سرشتی اس دے سرشتی دے بچ صرف دیکھیا جانوالا یا سانو انبھوک کتے جانوالا اکھان دے یا ساڑے سنسز دے رہی انبھوک کتے جانوالا چیزا نو ہی نہیں ساگو پرمیشور نے اہو جیہا سی جانو بھی بنایا ہے سرشتی کیتا ہے جو آتما ہے کیول آتما ہے جنان دا شریر جو شریری کے طور دے دسندلی ہے انہیں اسی انہوں آتما وہاں کہنگے پرمیشور بھی آتما ہے پرمیشور جو آتما ہے وہ پوراں ہے اس پور ندا دے بچوں پرمیشور نے جدہ سرشتی کیا ہے وہ آتما مہنو بھی سرشت کیتا ہے اس دے نال پرمیشور دیکھے جانوالا سب سی جانو بھی بنایا ہے جدہ پرمیشور نے سرشتی کیا ہے اس سرشتی دے نال نال ہی پرمیشور نے مکتی دا بھی جوجنا بنایا ہے اس یہ بھی سمجھنا جیروری ہے کہ پرمیشور دے لئی ایک دن اتے ہزار سال ایک برابر ہی ہے تو جدہ پرمیشور نے دنیا دے آرمب کیتا ہے یا جدہ پرمیشور نے اپنے مرجی بنایا کی سرشتی ہو جاوے اس دے نال آگے ہون والی انگلہ نو بھی پرمیشور جاندہ ہے اتے اس دے وچھوں کس طریقے دے نال بچاؤنا ہے یا مکتی لیاونا ہے او دے بارے بھی پرمیشور دے سامنے یوجنا ساف پرکٹھے تو پرمیشور نے سرشتی کیا ہے تو پرمیشور ہی ادھار کردہ ہے پر اس ادھار اتے سرشتی دے وچھکار آوندہ ہے پاب جو مرجی پرمیشور دے خلاف لے چلن دے کارن ہویا ہے وہ آتما واند لے بھی ساڑے لے بھی انسان دے لے بھی جناں دے وچھ آتما نواز کردہ ہے تو اسی اپنے مرجی دے مطابق پرمیشور دے آگیا دی اولنکھنا کرن دے کارن پاب آگیا ہے آدم اتے ہوا نے جدوں پاب کیتا ہے اس دے وچھو ہم بچانا سانو کس طرح ہے اس ادھار دے بارے بھی پرمیشور دے من دے وچھ اے یوجنا اسے ٹائم ہی ہے تو اسی کر کے جدوں اسی یہ سرشتی دے بارے سوچ دے ہم کہ پرمیشور نے سب کچھ بنایا ہے جدوں اس دی تلیم سکھیا جدوں دندہ ہے اس دے وچھو سانو یاد آنوالی گل یہی ہے سبی لوگان دے سبی سمیدے لوگان دے من دے وچھ آنوالا ایک سوال ہے کو سوال کی ہے میں کتھو آیا تو میں کتھر نو جانا ہے میں کہاں سے آیا میں کہاں جانا ہے میری اپنی اورجن جو ہے وہ کہاں ہے تو میرا جندگی دا آخر آگے کیا ہوگا اس دے بارے میں یہ سوال دیماغ میں آندے رہندے ہیں خارن یہی ہے جس نے سانو بنایا ہے اسی طرح سوچن دی سوال کرن دی شکتی اس نے سانو دیتا ہے تاکہ اسی اس دی خوج کرے اس نو لبھے اتے اس نو پیار کرے اتے اس مقصد واللب پہنچاوے یہ پرمیشور کی ادیش ہے پرمیشور دے بارے جدو ہم سکھایا تھا آپ کی پرمیشور پیار ہے پرمیشور دے پیار دے کارن ہی اس نے سرشتی کیا ہے پرمیشور دی پیار دی پرگٹا واہ ہے سرشتی سارا کچھ سارا سنزار اس نے جو بنایا ہے پرمیشور دی پیار دی پرگٹا واہ ہے اتے اس پیار دی پرگٹا دے بیچ پرمیشور نے جدو انسان نو بنایا ہے انسان دے اندر بھی پرمیشور نو پیار کرن دی اچھا اندر پایا ہوا ہے اسی کر کے انسان اپنے آپ میں نہیں رہ سکتا ہے وہ ہمیشہ کھوج کر دے رہندا ہے تو صرف ساڑھے سمیں دے لوگ ہی نہیں جس ہمیں تو انسان انسان دے روب دے وچ پرمیشور نے مرجی بنایا اس انسار دے وچ رہے اس ہمیں تو لے کے انسان دے کھوج پرمیشور دے لئی ہے پرمیشور دے پیار دے لئی ہے پرمیشور تو ملن والی جیون دے لئی ہے تو یہ جو سوال ہے کئی سائنٹیفک پڑھائی دے اندر بھی آ چکا ہے تو کئی لوگ اس دے بارے پڑھائی کر کے یہ بھی کہیں گے کہ سانو پدا نہیں کتھوں آیا ہے تو پویتر بائبل سانو اس دی جواب دندہ ہے آدھی وچ پرمیشور نے ہی سب درشت اتے ادرشت چیزانو بنایا ہے اتپتی دے گرنت دے پخلے باب دے بچ ساری سرشتی پرمیشور نے کھی سترہ کیتا ہے چھوٹے شبد میں وہ ورنن کردہ ہے اس دے چھبی اتے ستائیے بچ یہ باتائیں گے کئی اندھ وچ پرمیشور نے اپنی سوروبتے انسان نو بنایا اس نو آتمی اتے آورت بنایا باقی سب سرشتی باقی سب چیزانو تیار کرن دے باد پرمیشور نے انسان نو اپنے سوروبتے یعنی سوچن دی اپنا فائزلہ لین دی پیار کرن دی یہ سب شکتی انسان نو دین دے فائزلہ کر کے اپنے ہی پرتی روپ میں اپنے ہی شکل میں اپنے روپ میں انسان نو بنایا ہے وہ انسان پاوے اپنے مرجی دی غلط استعمال کر کے پرمیشور نے پیار کرن دی تھا سنساری کی چیزا یا پااب نو یا غلط فہمی دی بچ آکے پرمیشور نو انکار کر کے پااب دی بچ گرا ہے تو بھی پرمیشور پھر بھی اپنا پیار انسان دلئی پرگٹ کردہ ہے تو جے کر یہ سوال اسی پوچھتا ہے کہ اسی کتھوں آیا ہاں تو اسی کتھیں جانا ہیں اس تے نال نال اسی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ سارے سنسار دے وچ جو کچھ بھی ہے اس کائنات دے وچ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ کس نے بنا کے رکھا ہے یہ سب دی سندلنا کس طرح ہوندہ ہے کیوں اس سنسار دے وچ اتنا سارے سوری منڈل جو ہے اسی طرح دے سارے جو چیزہ ہیں تو یہ سب کچھ برابر صحیح طریقے تنال اسنو کون سنبھالدہ ہے جوے ہر روج نیا دین آوندہ ہے ہر روج رات اتے دن عدل بدل کے آوندہ ہے کس طریقے تنال سانڈلی جو جرورت ہے ہوا اکسیجن ساس لینے کے لیے سب یہ سنسار دے وچ پرگڑ ہوندہ ہے اس سب دے بارے جدو ہم کوئی بھی انسان اپنے بدل دنال سوچے گا تو اسنو پتہ لگے گا کہ یہ سب کچھ اپنے آپ ہو نہیں سکتا ہے اس کے پچھے کوئی نہ کوئی ہونا یہ جیروری ہے اسی دیکھر کے ہی انسان جو دماغ استعمال کردہ ہے وہ سمجھنا چاہدہ ہے ہاں اس سنسار دے پچھے کوئی ہے اس سنسار نو سنبھالن والا کوئی ہے اسنو جیڑا بھی نام بداوے جس طریقے دینا لوگ سمجھے وہ ایک اہو جیہا بیکتی ہے جسنو انسان پرمیشور یا خدا یا گوڈ کہندہ ہے آل مائیٹی کہندہ ہے جیڑے کو آل سرب شکتی ہے جو سب کچھ انو سنبھالدہ ہے سب دی پلائید رئی کم کردہ ہے استعمال نال یہ بھی سوال پچھے جاندہ ہے کہ جے کر پرمیشور اتنا شکتی شالی ہے سب دے اوپر نگا رکھن والا ہے سب دی پلائی چاہن والا ہے تو پھر کیوں میں سنسار دے وچھے اتنے سارے برائیاں ہوندہ ہے اتنے سارے گلت ویبہار ہوندہ ہے کیوں جو قدرتی طورتے بھی سنسار دے وچھے درکٹنا وہاں ہوندہ ہے کیوں انسان ایک انسان دے خلاف ہو کے اسنو مار ڈالن دی ساجس بناوندہ ہے اس طریقے دا ہوندہ کی قارن ہے یہی اسے یہ سمجھ سکتا ہے جے کر پرمیشور نے انسانو اپنے سروبتے بنایا اپنے آزاد مرجی دیتا ہے جو آتمی جو کریچے سے ہیں آتمی طورتے روحانی طورتے جنانو بنایا ہیں انانو بھی پرمیشور نے اسی طریقے سے آزاد مرجی دیتا ہے پرمیشور نے مننا اس دی پالنا کرنا اس دے پالائی اس دے خوشی دے بچے پاگیدار بننا جا اس دے کولو الگ ہونا اس طریقے دے الگ ہوئے آتما وانو اسی برائی دی آتما جا شیطان کہندہ ہے جو پرمیشور دی پالائی دے خلاف ہمیشہ یوجنا وہاں بنائی رکھتا ہے اس دے پرنا دے یونا دے وچھ سبتوں پہلا یوجنا یہی ہے جنہ انسان نو پرمیشور پیار کردہ ہے انہ نو پرمیشور تو دور رکھے پرمیشور دے پیار تے خوشی اس نو انبھونا ہوندے اسی طرح ہی ایدن باگ دے وچھ شیطان نے سب پو دے روپ دھار کے پاب دے وچھ آدماتے ہوا نو ساڈیا دی مادہ پیتا نفس آیا تو اسی ایس گلنو سمجھ دے ہاں سمجھنا چاہیدہ ہے کہ سمجھنا ہے کہ ایس انسار دے وچھ جہ کر پاب برائی ہے یہ پرمیشور واللوم بنایا ہویا کوئی چیز نہیں پرمیشور دے شکتی تو باہر رکھن والا کی بھی چیز نہیں پر اتنے دیر تک پرمیشور اس نو خونے دن دا ہے کیونکہ اس دی جو جنا سب دی بچھاؤ دلئی ہے مکتی دلئی ہے کئی باری لوگ یہ پوچھتا ہے جے کر پرمیشور اتنا سب کچھ نو بناون والا ہے جے کر اس طریقے دنالا پرمیشور سروش اکتیمان ہے کیوں نہیں ایک ساتھ ایک دم پرمیشور اس برائی نو ختم کیوں نہیں کر دا ہے پسی اس گل نو سمشنا ہے تو پھر یاد رکھنا پڑے گا پرمیشور نے سانو پیار کرن دی شکتی دیتا ہے پیار دے بچھے آزادی ہونا جیروری ہے تو جبردستی دے بچھے پیار ہوندہ نہیں پرمیشور چاوندہ ہے کی ساری سرشتی اپنی آزاد مرجی دنال پرمیشور نو پیار کرن اس دی مہمہ دے انفعب کرن اس دی مہمہ دے درشن کرنا ہی ساڑھلی خوشی ہے ساڑھلی خوفاگی ہے تو ایسی دے لئی جدو میں انسان کوشش کرے گا جے کر ساڑھی مرجی نو ختم کرے گا پھر وہ اصل میں پیار نہیں ہے تے نا اسی پرمیشور دا سروب بنے رہے گا تے پرمیشور دے اپنے سروب دے بچھے سانو بنائی رکھن دے لی ہی پرمیشور یہ سب کچھ ہونے دن دا ہے تو جے کر وہ ہونے دن دا ہے تو کئی واری سوچ دا ہے کی پرمیشور ایک جگہ ہے اور تے بورائی دی شکتی دوسری جگہ ہے یہ برابر دی شکتی نہیں ہے کیونکہ پرمیشور سرشت کیا ہے نہیں وہ سرشتی کرتا ہے اس نے سب کچھ بنایا ہے پر جو برائی دی شکتی ہے جنانو پرمیشور نے بنایا پلائی دلی ہی بنایا پر وہ اپنے مرجد نال برے بن گیا ہے برائی دا راستہ آپ چون لیا ہے تے اس برائی دی آتما ماں جو برائی دی راستہ چونیا ہے وہ پرمیشور دے نندہ کردہ ہے پرمیشور دے خلاف کم کردہ ہے تا بھی وہ پرمیشور دے برابر کبھی نہیں بن سکتا ہے کیونگی وہ اکھر میں وہ سرشتی ہے پاوے وہ روح ہے پھر بھی وہ سرشتی ہے وہ دے شروعات ہویا ہے پاوے وہ دا آندھ نہیں ہے برائی دے وہ خمیشور دے کردہ اس دا پرمیشور تو آلگ ہوکے وہ دکھ سنگھڑ میں رہنگے تو سارے سنسار میں جو مسیح یہ دیکھے گا تو اس طریقے دے کئی قسم دی سکھیاوا کلیسیہ دے بیچ آدھی تو ہی آیا ہوا ہے کی ڈوالیسم اس طریقے دنال پاندھےئیسم کئی باری لوگ بولے گا کی ہاں سب کچھ پرمیشور ہے پرمیشور وہ بھی پرمیشور ہے یہ بھی پرمیشور ہے پر کئی باری اس نو صحیح طریقے دنال سمجھ نہیں پائیناتا ہے پرمیشور دے پرگٹاوا سب دے بیچ ہے یہ کہنا تے بہت سارے پرمیشورے کہنا دے بیچے بہت سارے آندر ہے سارا کچھ پرمیشور دے سرشتی ہے پر پرمیشور سب دے اوپر ہے اسی کرکے کلیسیہ سانو سمجھا ہوندہ ہے ایک کو کھدا ہے ایک ہی کھدا دے بچ تین شکش باپ بیٹھا تیرو پاک تے باپ نے جو سرشتی کیا ہے بیٹھا جو سانو بچاؤن والا ہے تے پویتر آتما جو سانو پویتر کردہ ہے یعنی مکتی دا کم ساڑے اندر پھلا ہوندہ ہے خدا باپ تی طرف سانو لے چلن والا ہے اور تے پرمیشور دے پیار ساڑے اندر انبھو پرگٹ کرن والا ہے وہ آتما تے اس پرمیشور تو علاوہ باقی سب نو پرمیشور کہنا یہ انسان دے دماغ دے بچے خانیرہ چھان دے کارن ہی ہے یہ سچ میں پرمیشور ساڑے تے اپنی سچائی پرگٹ کردہ ہے تو پھر اسی دے مطابق ہی اسی اسنو سمجھ سکنگے تو ایک بار پھر اسی اس گل نو سمجھنا ہے پرمیشور نے سورگتے تھرتی یا اکاشتے تھرتی بنایا دا مطلب ہے وہ سبدا اوپر ہے وہ ساڑا مالک ہے اس دے اتھین اپنے آپ نے رکھنا ہی ساڑا لے فائدہ ہے پر اوپرمیشور سب دے اوپر ہے تا بھی سنسار دے بچپا برائی ہیں اس دے خلاف چل کے اس جیون دا پرمیشور والا اپنا تیان رکھنا اس دے مادت منک ہے ہر روج جیون بیتانا یہی ساڑا لے لافدائی کے اب اسی پرارتھنا کریے پیارے پروف جی اسی تیرہ تانواد کردیں ہم تو سب نو بنایا ہے سب کچھ دے اوپر ہے اسی اپنے آپ نو تیرے حوالے کردیں ہم پیارے پروفو تیرے بجن سنن والے لوکانو انان دے پریوارانو سب نو آنشش دے اپنے آپ نو تیرے حوالے کردیں تیرے آنشش پاؤن دے کرپا دے ہر پابو برائی برائی دی طاقتہ مجھو انانو بچا کردیں وشواس دے وچ وشواس دی ایک دا وچ پیارتے پلائی دے وچ آگے بدن دے فصل دے اسی مانگ دے ہم اپنے پروفو اے شماسید راہیم پوری قدرت والا خودا باب انتی بیٹھا تے رو پاک تے آنشش تو آڈتے ہووے آمین یہی شکی